نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمد ان عبدہ و رسولہ اما بعد یاد رکھ لیں کہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو عبادات کا ایک مجموعہ ہے اس عبادات میں ایک وہ عبادات ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے نماز پڑھنا ہے حج کرنا ہے تواف کرنا ہے اور ایک وہ عبادات ہیں جو ہم اپنے مال خرچ کر کے صدقات زکاة دے کے عبادت کرتے ہیں اور ایک عبادت الگ سے اگرچہ وہ بھی بدن سے کی جاتی ہے لیکن بدن کے خاص حصے سے کی جاتی ہے اور اس کا الگ سے احتمام ہے کہ قولی عبادات زبان سے بول کر کرنا عبادات جو ہمارا ایمان ہے اس کے اندر بھی تین حصے ہیں دل سے ایمان لے کے آنا زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا اسی طرح یہ جو عبادات ہیں ان عبادتوں میں جو زبان اور قول کی عبادات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت جو قول اور زبان سے کی جاتی ہے اس کو اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کہا جاتا ہے قرآن مجید میں سورت احضاب کے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکراً کثیرا آرڈر ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے سورة عنقبود کی آیت سورة عنقبود کی آیت نمبر 56 نمبر آیت ہے اسی طرح یاد رکھ لیں کہ انسان دنیا میں جتنے بھی کام کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دلی طور پر اتمنان اور سکون آ جائے اور جو سب سے بڑا اتمنان اور سکون ہے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ہے سورة درات کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اے ایمان والو یاد رکھ لو کہ اللہ کے اس ذکر سے دلوں کا اتمنان ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں جو ہمیں بول کے عبادت کرنی ہیں ان میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے جو ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ دس دس نیکیاں موجود ہیں لیکن یاد رکھ لیں کہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کا کوئی نہ کوئی ایک ذکر بتایا ہوا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں اور مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے اذکار ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے کرنا لازم ہے اور اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں مثال کے طور پہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے اب مسلمانوں کے ہاں ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اور ہم سنت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا جائے تو سواب ہے نہ پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے یاد رکھ لیں کہ سب عبادات ایسی نہیں ہیں جس عبادت میں اللہ یا اللہ کے رسول کا آرڈر اور حکم آ جائے وہ عبادت لازم ہو جاتی ہے اس کے نہ کرنے پہ گناہ ملتا ہے تو بہت ساری ایسے اذکار ہیں ایسی دعائیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے حکم دے کے فرمایا ہے اس لیے ہمیں یہ چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے سے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خالص صحیح اذکار آئے ہیں ان کو جو ہے وہ یاد کریں اور یہ ہماری دنیا کی جتنی بھی آفات ہیں مصیبتیں ہیں ان سے نجات کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیویں دعائیں اذکار کو ان کا پوری طرح احتمام کیا جائے پڑھنے کا یاد کرنے کا پڑھنے کا ایک حدیث جسے امام ترمزی رحمہ اللہ نے چار ہزار چار سو اٹھاسی نمبر پہ روایت کیا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبرکم بخیری اعمالکم کہ میں آج تمہیں سب سے بڑا بہترین عمل نہ بتاؤں وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ جو تمہارے درجات میں بلند کرنے والا ہے وَأَزْقَاهَا عِنْدَ مَلِكِكُمْ اور تمہارے رب کے پاس جا کے وہ بہت زیادہ پاک کرنے والا عمل ہے وَخَيْرَ لَكُمْ مِنْ اِعْطَاءِ ذَهْبِ وَالْوَرَقِ اور سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی وہ بڑا عمل ہے وَخَيْرَ لَكُمْ أَنْ تَلْقُ عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا اَعْنَاقَكُمْ اور اس سے بھی بڑا ہے کہ دشمن کے سامنے مقابلہ کر کے اس کے ساتھ لڑائی اور اقتال کرنا اللہ کی خاطر اس سے بھی یہ بڑا عمل ہے قالو بھلا صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں لازمی بتائیے وہ کون سا عمل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کا ذکر کرنا تو اللہ کے ذکر میں یہ سارے موقع کی دعائیں صبح اٹھ کے کیا پڑھنا ہے رات کو سوتے وقت کیا پڑھنا ہے انسان کو کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے کون سی دعا کی کتنی بڑی فضیلت ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ بہت ساری ایسی کتابیں آگئی ہوئی ہیں جن کتابوں کے اندر کوئی پتہ نہیں ایسی ایسی دعائیں اور ایسے ایسے طریقے جمع کر دیئے گئے جو اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہیں وہ چیزیں جب ہمارے پڑھنے میں آتی ہیں تو لوگوں کے اندر وہ چیزیں رواج پا جاتی ہیں اور جو سنت سے ثابت دعائیں ہیں یعنی حدیث سے ثابت دعائیں ہیں وہ پیچھے رہ جائے کرتی ہیں اس لیے اس مختصر سے پروگرام میں ہم سب نے یہ کوشش کرنا ہے کہ ان جو بھی دعائیں یہاں پہ پیش کی جائیں گی ان دعائوں کو یاد کرنا ہے اور ان کو ان کے موقع پہ پڑھنا ہے یاد رکھ لیں کہ میں اور آپ اپنی طرف سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ عمل کر لیں جب تک ہمارا عمل اللہ یا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک جتنا بھی اچھا کر لیں اس کا وہ اثر یا وہ اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا ہے اس لیے یہ جتنے بھی اس مختصر پروگرام میں جو بھی اذکار پیش کیے جائیں گے آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ان دعاؤں کو اچھی طرح سنونا ہے ان کو اچھی طرح یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ بھی یاد ذہن میں آ جائے تاکہ انسان جب پڑھ رہا ہو تو اس کو یہ ہو کہ میں کیا بور رہا ہوں ترجمہ کو انسان لازم نہیں ہے کہ اسے پوری طرح یاد کرے کم از کم تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ انسان کو اندازہ ہو جائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دعائیں سننے کی اور صحیح دعاؤں کو اچھی طرح یاد کر کے آگے اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو اور اپنے دوسرے لوگوں کو یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائیں جزاکم اللہ احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین